السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات آج جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں یہ مزار مبارک فقر المحدثین فقر ملت شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی قادری حنفی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے آپ کی ولادت باسعادت ایک محرم الحرام نو سو اٹھاون ہجری مطابق نو جنوری پندرہ سو اکیاون عیسوی کو دیلی ہندوستان میں ہوئی آپ کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی حضرت شیخ سیف الدین ترک بخاری رحمت اللہ علیہ بن حضرت شیخ سعاد اللہ رحمت اللہ علیہ ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے پردادہ جان آغا محمد ترک تیریوی صدی عیسوی میں بخارہ سے دیلی تشریف لائے تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جب تین سال کے ہی تھے تو آپ کے والد ماجد حضرت شیخ سیف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی شفت و محبت سے آپ کی پرورش کا احتمام کیا اللہ کریم نے آپ کو نہایت قوی حافظہ سے نوازا تھا آپ خود فرماتے تھے جب میں اڑائی سال کا تھا اس وقت کی باتیں مجھے اب تک یاد ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے پورا قرآن پاک ناظرہ صرف تین ماہ کے عرصے میں اپنے والد ماجد سے پڑھ لیا تھا اس کے بعد ایک ماہ میں آپ نے لکھنا سیکھ لیا تھا آپ دن اور رات میں زیادہ تر وقت پڑھنے اور لکھنے میں گزارتے تھے آپ کو مطالعہ قطب سے فطرتی طور پر شغف تھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں میں بچپن میں کبھی کوئی کھیل نہیں کھیلا اگر کوئی کھیلنے کی ترقیب دیتا تو میں کہتا کھیل سے نہیں میرا علم سے دل خوش ہوتا ہے رات کو اکثر چراغ جلا کر کتابیں پڑھتا رہتا تھا والد گرامی آرام کرنے کا فرماتے تو آواز سن کر پہلے لیٹ جاتا تھا اور کہتا لیٹ گیا ہوں پھر دوبارہ اٹھ کر پڑھنے لگتا تھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کی زیر سرپرستی میں عربی فارسی کی تعلیم شروع کی بارہ تیرہ سال کی عمر میں شرع شمسیہ اور شرع عقائد پڑھ لی غرض اٹھارہ برس کی عمر میں آپ تمام علوم اقلیہ و نقلیہ حاصل فرما چکے تھے آپ نے جس علم کے جانب بھی قدم بڑھایا اس کو بہت جلد حاصل فرما لیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے استاد آپ سے فرماتے تھے دراصل ہم تم سے علم استفادہ کرتے ہیں اور تمہارے مشکور ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ابتدا ہی سے علوم ظاہر کے ساتھ ساتھ علوم باطن کا بھی پورا خیال لکھا آپ کے والد ماجد حضرت شیخ صحف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کے قلب میں عشق حقیقی کی ایسی آگ بھڑکا دی جو آخری عمر تک بھی آپ کے قلب کو گرماتی رہی آپ عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے علماء و مشاہق اگرام کی صحبت بھی اختیار فرماتے تھے دنیا داروں سے میل جول میں ہمیشہ دور رہتے تھے نو سو پچھپن ہجری مطابق پندرہ سو چھاسی عیسوی میں آپ احمدباد تشریف لے گئے تو حضرت سید شاہ و جیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کیا نو سو چھانوے ہجری مطابق پندرہ سو ستاسی عیسوی میں آپ حج کے لئے تشریف لے گئے اور پھر آپ نے تین سال تک زیادہ مزید علیم کے لئے مکہ شریف اور مدینہ شریف قیام کیا اسی دوران آپ چار مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم سرکار دعالم شہنشائق العالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے مکہ مقرمہ میں آپ حضرت شیخ عبدالوحاب متقیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ علی متقیر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جایا گرتے تھے ایک مرتبہ آپ تنہا حضرت شیخ علی متقیر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر تشریف لے گئے اور التجا کی چنانچہ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ علی متقیر رحمت اللہ علیہ مسجد حرام میں مقام حنفی میں یعنی جہاں پر حنفی امام نماز پڑھاتے تھے ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ نے ارز کیا کہ میں آپ کے خلیفہ حضرت شیخ عبدالوحاب متقیر کی صحبت میں رہتا ہوں آپ برائے کرم ان سے سفارش کر دیجئے وہ میری جانی متوجہ ہوں اور مجھ پر زیادہ مہربانی فرمائے حضرت شیخ علی متقیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مطمئن رہو آپ کا مطلب پورا ہو جائے گا اس کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبدالوحاب متقیر رحمت اللہ علیہ سے حدیث تصوف اور دوسرے علوم کی تعلیم حاصل کی حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ حضور نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کے سبب مدینہ منورہ کا بھی بے حد اعترام فرماتے تھے مدینہ شریف میں حاضری کے لیے آپ ننگے پاؤں تشریف لے جاتے تھے علم و عمل کے تمام وادیوں کی سیر کرانے کے بعد حضرت شیخ عبدالوحاب متقیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کو واپس ہندوستان جانے کے حکم فرمایا حضرت شیخ عبدالوحاب متقیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عبدالحق اب تم ہندوستان جاؤ وہاں تمہاری ضرورت ہے اور بوقت رخصت آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا پیرہان مبارک بھی عطا فرمایا لیکن آپ وہاں کے حالات سے ایسے دل برداشتہ تھے کہ طبیعت واپسی کی طرف مائل ہی نہیں تھی مگر حضرت شیخ عبدالوحاب متقیر رحمت اللہ علیہ کی حکم پر ارادہ کیا کہ بغدہ شریف کے راستے حضور غوثی آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مداز شریف کی زیارت کر کے ہندوستان واپس جاؤں گا لیکن حضرت شیخ عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے کچھ مسلحت کے سبب اس کی بھی اجازت نہیں مرمت فرمائی چنانچہ شوال 99.99 ہجری میں آنکھوں میں آسو اور دل میں حضرت لیے اس مقدس سرزمین سے رخصت ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ایک ہزار ہجری میں ہندوستان تشریف لائے آپ نے ہندوستان آ کر باون برس دہلی میں گزارے حضور غوثی آزم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی خواب میں تشریف لائے آپ کو فیض اتا فرمایا اور بہشارت اتا فرمائی کہ عبدالحق تو بزرگ ہو گیا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے یہاں کر دیکھا کہ اکبر بادشاہ نے سب مذہب کو ملا کر دین الہی بنایا تھا تو آپ نے اسے ماننے سے انکار کیا اور فرمایا صرف دین اسلام ہی صحیح ہے اور ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی اور قرآن و حدیث کی درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور یہ سلسلہ تاہیات جاری رہا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ شہید قادری ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے جو سلسلہ قادریہ کے مشہور و معروف بزرگ ہیں حضرت شیخ عبدالوحاب متقی قادری رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت اتا فرمائی تھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خاجہ باقی بللہ نقشبندی دیلوی رحمت اللہ علیہ کے دستحق پرس پر بھی بیعت کی تھی حضرت شیخ عبدالحق مہدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں حضرت باقی بلہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی دھیلی آمد کے بعد ایک عظیم انقلاب پیدا ہوا حضرت شیخ عبدالحق مہدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ کے فضائل و کرامات بلکہ کمالات یہ کم نہیں کہ آپ نے خطہ ہند کو علم حدیث سے نوازا اور دین کی خدمات جلیلہ کی وجہ سے مجدد وقت کا لقب پایا حضرت شیخ عبدالحق مہدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ صاحب حضوری بزرگ تھے یعنی آپ کو دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی رہتی تھی حضرت شیخ عبدالحق مہدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ کی عمر کا بیشتر حصہ تصنیف و تعلیف میں بسر ہوا بیشتر علم و فنون پر آپ نے قطب تصنیف فرمائی جن کی تعداد ساٹھ کی قریب ہے اور اگر آپ کے مقاتیب و رسائل کو بھی شمار کیا جائے تو یہ تعداد ایک سو سولہ تک پہنچتی ہے آپ کے مشہور قطب میں عشرت اللہمات شرعہ مشقہ شریف تاریق المدینہ مدارج النبوہ اکبار الاخیار تاریق حقی تقمیل الایمان مرج البحرین عداب السالحین ہیں حضرت شیخ عبدالحق مہدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تین صاحبزادے ہوئے آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ نور الحق مشرقی رحمت اللہ علیہ ہیں جو اپنے والد محترم ہی کی طرح صاحب علموقل تھے خود آپ کے والد ماجد آپ سے بہت خوش تھے اور اپنے بیٹے کو اپنا وجود ثانی قرار دیتے تھے حضرت شیخ نور الحق رحمت اللہ علیہ نے بہت سی مفید قطب بھی تصنیف فرمائی حضرت شیخ نور الحق رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کی حیات میں ہی شاہ جہاں کے دور میں اکبر آباد کے قاضی کے عہدہ قبول کر لیا تھا مگر جب حضرت شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو حضرت شیخ نور الحق رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد کی مسند رشاد کو ترجیح دیتے ہوئے جلوہ فروز ہوئے حضرت شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے فرزند حضرت شیخ علی محمد رحمت اللہ علیہ تھے آپ بھی جید عالم دین اور بزرگ شخصیت کے حامل تھے آپ نے بھی بہت سی قطب تصنیف فرمائی حضرت شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے تیسرے فرزند حضرت شیخ محمد حاشم رحمت اللہ علیہ تھے آپ علم حدیث میں خاص شغف رکھتے تھے حضرت شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی خلفہ میں آپ کے بڑے صحابزادے حضرت شیخ نور الحق رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ حیدر بن فروز کشمیری رحمت اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے شیخ محق حضرت شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ میری قبر کے سرانے تاک بنا کر اس میں میرا شجرہ طریقہ رکھ دیا جائے اور میری قبر پر موٹے حروف میں وہ عبارت لکھ دی جائے جو میرے والد ماجد حضرت شیخ صحف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی کفن پر لکھی گئی تھی یعنی اللہ میرا رب ہے قادر جلانی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ ہیں آپ کا مقبرہ باہشاہ شاہ جہاں کے فوجی سفاہ سالات محابت خان نے تعمیر کرایا تھا محابت خان آپ کا بہت عقیدت مند اور موتکت تھا محابت خان نے آپ کی خدمت میں آگر ارس کیا حضرت مقبرہ تیار ہے حضرت شیخ عبدالحق صاحب نے فرمایا ہم بھی تیار ہیں آپ نے اسی شب میں وسال فرمایا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا وسال اکیس ربیل اول شریف ایک ہزار باون ہجری مطابق انیس جون سولہ سو بیالیس عیسوی میں چورانوے سال کی عمر میں ہوا آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ نور الحق رحمت اللہ علیہ نے آپ کی نواز جنازہ پڑھائی اور آپ کو آپ کی وسیعت کے مطابق حوض شمسی کے کنار سپردے بہشت کیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک اسلام کلونی محرولی شریف دیلی ہندوستان میں مر جائے خلائق ہے اللہ کریم پنجتن پاک اور فقر المحدثین شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کے علم عمل میں عمر میں برکتتہ فرمائے ہم سب کی جان کی مال کی ایمان کی عزت کی آورو کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے تمام جائز مرادی پوری فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ